بچوں کو بڑا ہو کے سواب لمبی بننا ہے اور بنانا ہے دہیج لینے والا بلکل نہ بنانا بچوں کو بچوں کو اتنا پڑھانا لکھانا اتنا یوگ بنانا کی وہ نوکری کی لائن میں نہ لگ جائیں کہ ہمیں بھی نوکری دے دو نوکری دینے والا بننا ہے نہ کی لینے والا آپ اپنے بچوں کو کیا بنائیں گے نوکری دینے والا یا لینے والا مہیا بولو نوکری لینے والا نوکری دینے والا کون کون بنائے گا اپنے بچوں کو نوکری دینے والا ماں کے لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے نہیں مہاراج ہم تو اپنے بچے کو نوکر ہی بنائیں گے لینے والا کون نوکر اور دینے والا مالک مالک بننا اچھا ہے کہ نوکر لیکن آپ کی thinking یہی ہے سوچ یہی بھارت کی ہے نوکر بنائیں گے مہاراجی نوکر کوئی نوکری لگ جائے دس بھی سو جارے کسی سے ہمارا گجارہ ہو جائے گا کرنا دھرنا کچھ نہ پڑے بس گھٹیاں توڑتے رہے اور بس یہ بڑیاں کام ہوتا رہے بس بھارت کا آدمی جتنا اکرمنڈے ہیں دنیا میں کہیں کا آدمی اتنا اکرمنڈے نہیں یہاں کا آدمی کرنا کچھ نہیں چاہتا اسے لگتا ہے سب بیٹھے بیٹھے مل جائے فری کا فری کا مل جائے فری کی راجنیتی ایسی چل رہی ہے ماتاؤں کو فری میں بس یہ اترہ ہونے ہی لگ گئی فری کا سلینڈر مل گیا فری میں یہ ہو گیا سارا فری میں بانٹ دو گے یہ دیش برواد ہو جائے گا شری لنکا برواد ہو گیا شری لنکا اوداہرن ہے برواد ہو گیا کھانے کو روٹیاں نہیں ہیں یہ فری کی جو راجنیتی چل رہی ہے بھارت میں سب سے زیادہ خطرناک ہے آنے والی بھوش آپ فری کا بانٹیں گے تو سب کھالی نہ ہو جائے گا یا پھر بانٹنے کے پہلے انکم اتنی ہو آپ کے پاس کوئی روزگار ہی نہیں ہے سرکار کے پاس نوکریاں ہی نہیں ہیں دینے کے لیے فری میں بانٹنے کے لیے سب ہیں جو فری میں ہونا چاہیے وہ ہوتا نہیں ہے فری میں کیا ہونا چاہیے اب بتائیے آج میں ایک چھوٹا سا نویدن آپ سے کروں سرکاریں فری میں بس میں یاترہ کرنے کا موقع فری میں دے رہی ہیں سلینڈر فری میں دے رہی ہیں بجلی فری میں دے رہی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں جو سرکاریں فری میں دے رہی ہیں یہ بتائیے فری میں ہمیں سلینڈر چاہیے یا فری میں ہمیں سکشہ چاہیے فری میں ہمیں بس یاترہ چاہیے یا فری میں سکشہ اور سواست جیون میں دو چیزیں فری ہونی چاہیے سرکار کی طرف سے باقی سب کا پیسہ ہونا چاہیے پہلا سکھا بچہ کتنا بھی پڑھنا چاہے اسے سرکار پڑھائے گی کیوں جی آج کل گریب آدمی کا بیٹا کونسی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا ہے نام بتا مجھے اسی یونیورسٹی کا دسوی واروی تک ہی پڑھتا ہے اس کے بعد کہیں وہ کالیج نہیں ہے اس پرکار کے ہیں تو ان کی کوئی بہت زیادہ اس مہا سکھا نہیں ہے پڑھائی نہیں سکھا پھری ہونی چاہیے امریکہ میں اوواما کا بیٹا اور اس کے ڈرائیور کا بیٹا ایک سکول میں ایک ساتھ پڑھتے ہیں نہ اوواما کا پیسہ لگتا ہے نہ اوواما کے ڈرائیور کا نہ وہاں کے جو پرجینٹ میں جو وہاں کے راشت پتی ہیں ان کے بیٹے کا پیسہ نہ ان کے ڈرائیور کا نہ وہاں کی عام پبلک کے بچوں کا کوئی پیسہ نہیں سرکار سارا پیسہ دیتی ہے اچھی ٹاپ کی سکھا اور سکھا کیسی ٹاپ کی سواست آج ہمارے بھارت میں پیسہ نہ ہو تو آدمی مر جاتا ہے پیسے والوں کا اعلاج ہو جاتا ہے پیسہ نہیں ہے مر جاتا ہے کیوں ہمارے دیش میں فری کا سیلینڈر فری کی یاترہ نہیں بلکہ فری کی سکھا اور فری کا سواست ہو اور ایک سا ہو پردھان منتری کا بیٹا راشت پتی کا بیٹا سامانی سانسد ویدھایک کا بیٹا اور دیش کے مجدور کا بیٹا ایک ہی سکول میں پڑھنا چاہیے یہ جب بھید بھاو مٹے گا تب دیش ترقی کرے گا تب بکاس ہوگا